بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم این ڈیوید اجالا آپ سب کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں خوش ہیں اور ہیں جناب خیاریت سے آج کا جو بلوگ ہے وہ بہت ہی مزے کا ہونے والا ہے آپ کو پتہ ہے سمرز ہے اور سمرز میں کپڑوں کی بہت زیادہ نیڈ ہوتی ہے تو آج میں ایک اپنا سوٹ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس کی کس طریقے سے ہم لیسنگ کروائیں گے اس کو سٹچ کیسے تو آپ لوگ کے ساتھ وہ آئیڈیا شیئر کروں گی اور ابھی میرے پاس ایک سوٹ ہے پڑاوا ٹھیک ہے لون کا اور میں آپ کو وہ دکھاتی ہوں اور اس کے بعد آپ لوگ کے ساتھ ہی ہم لیسنگ بغیرہ بھی لینے چلیں گے اور اس کے بعد اس کو سٹچ کروائیں گے اور سٹچ ہو کے وہ کیسا دکھے گا تو وہ بھی آپ لوگوں کو اسی بلوگ میں دکھاؤں گی سو آپ نے بلوگ کو اند تک دیکھنا ہے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے کر لیجئے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں جوڑا دکھاتی ہوں اپنا اچھا زناب تو یہ ہے ڈریس جو کہ ابھی میں نے ریسنٹلی منگوایا ہے اور اس کو میں ایکچولی بہت ہی زیادہ خوبصورت طریقے سے سٹچ کروانا چاہ رہی ہوں اور اس کی ساری اسیسیریز ہم لیں گے اس کو بہت اچھے سا بنوائیں گے آپ کو دیکھیں گے کہ یہ سب سے پہلے کریں آپ کو دیکھیں گے یہ سب سے پہلے کریں چینلی کا ٹچ ہے یہ ہے اس کی موڈل پکچر اور یہ خوبصورت سا جوڑا ہے دوپٹا بھی اس کا پرنٹا ہے اس کا پرنٹا ہے اس کا ہیٹ راؤزر یہ دوپٹا ہے جس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اب یہ کیا موڈل پکچر میں تو غرارا ہے ابھی کیونکہ تو ظاہر ہے یہ ڈبل کپڑا یوز کر کے ہی جو ہے وہ غرارا بناتے ہیں لیکن ہم میں اس کے ساتھ کیو لٹ رکھو ہوں گے ٹھیک ہے لانگ شرٹ سوچی ہے میں نے اس کے بعد اب یہ ہے اگر کہ میں ڈیٹیلنگ کی بات کروں تو اس کی نیک لائن کچھ ایسے بنی ہوئی ہے رائٹ اور یہاں اگر کہ ہم بات کریں اس پہ تو یہاں پر اس نے لیس لگوا کے لائک یہاں پر اس نے ایک لیس لگوای ہے اس کے بعد اس نے آوٹر جو ہے وہ لیس لگوای ہے انہوں نے یہاں پر بھی جو ہے وہ لیسنگ کروای ہے اس کے بعد انہوں نے ایدھر بھی لائک ایدھر بھی جو ہے وہ لیسنگ یہ جو سینٹر ہے نیک کا ایدھر ایدھر بھی لیسنگ کروای ہے اور اس کے بعد انہوں نے بیچ میں بیوٹیبل سے بٹنز لگوای ہیں ڈبل جو ہے وہ لیئر یہاں پر بھی ہے اس کے بعد لٹکن بھی انہوں نے نیچے سے جو ہے وہ کروای ہے ایدھر بھی اور ایدھر بھی سیم یہاں پہ میرا حال ہے بیچ میں آرگنزا بھی یوز ہوا ہے بٹ میں آرگنزا کی طرف نہیں جاؤں گی اور میں دیکھوں گی مجھے کس طرح لیسز ملتی ہیں سیم انہوں نے بورڈر کو بھی زیادہ جو ہے وہ پرومیننٹ کرنے کے لیے بیچ میں وہی لیسز کا استعمال کیا ہے جو انہوں نے نیک لائن پر استعمال کیا تو پھر ٹھیک ہے ہم بھی جو ہے وہ چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس سے ریلیٹڈ کیا کیا ملتا ہے میں اور لیسز کی دکان پر اور یہاں پر میں نے کافی زیادہ وزٹ کیا اور اس کے بعد بہت زیادہ دیکھیں میں چمکیلی اور بھڑکیلیاں لیسز نہیں چاہتی ہوں بکوز یہ لون کا سوٹ ہے لون کے سوٹ ہمارے ایک تو یوز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں پلس یہ کہ وہ واش کرنے کے بعد میں ایسا بلکل نہیں چاہتی کہ میں کوئی ایسی لیس لگواؤں جو واش کے بعد فوراں ہی خراب ہو جائے تو میں نے یہ جو ہے وہ تو یہ بلکل باریک سی لی ہے سلور کلر کی باؤنڈریز کے لیے جو نیک لائن پہ ہم باؤنڈری لگوائیں گے اس کے بعد میں نے یہ والی لیس پنک والی لی ہے باؤنڈری کے باہر جو ہے میں یہ والی لیس لگواؤں گی اور یہی والی لیس جائے گی دامن اور سلیوز پر بھی اور دامن اور سلیوز پر اس پنک والی لیس کے نیچے کار لیس جو ہے وہ میں نے پرچیز کی ہے جو کہ ہے یہ خوبصورت سی یہ لگے میں جو ہے وہ لگواؤں گی تو اس طریقے سے کچھ جو ہے وہ سیٹنگ اس کی ہم کروائیں گے تاکہ یہ سٹیچ ہو اور یہ وہ لیسیں ہیں جو واش کے بعد بھی جو ہے وہ خراب نہیں ہوں گی تو ان چیزوں کو بہت زیادہ میں نے مائنڈ میں رکھا کہ خراب نہ ہو تو میں نے کہا کہ ڈپٹے پر میں چاروں طرف جو ہے وہ لیس لگوالوں اور میں نے پھر ان کو کہا کہ مجھے یہیں پر لیس لگوالیں تو لگا دیں تو یہ سب سے پہلے تو اپنی جگہ کو اچھے سے کلین کرنے لگے اور اس کے بعد میں وہی والی پنک والی لیس لپٹے کے چاروں طرف لگواری ہوں جو کہ میں نے نیک لائن پر بھی لگوانی ہے اور میری سلیوز اور بازوں پر بھی آئے گی جب تک یہ کلیننگ کر رہے تھے تو ساتھ ہی مجھے یہاں پر دیکھ گئے ہیں جناب یہ لون کی چادریں اوڑنے والی کتنی خوبصورت ہے نا چکن کاری کی چادریں تو اچھی ہوتی ہیں لیکن ان کے اوپر یہ چھوٹی چھوٹی بوٹی کلر فل سی مجھے کافی اٹریک کر رہی تھی تو میں نے کہا کہ چلو یہ لے لیتی ہوں تو بس پھر میں نے جو انا وہ ایک چادر یہ والی لے لی اور آنے جانے میں کافی کام آتی ہے یوز ہوتی ہے تو دیکھیں کتنی خوبصورت سے یہ چادر ہے اور کافی اچھی پرائز میں جب وہ مجھے مل گی اینی ہاؤ یہاں پر انہوں نے لیس لگانا جو ہے وہ شروع کر دیا تھا پہلے چاروں سائٹ سے انہوں نے تاروالا پیکو کر دیا تاکہ وہ سٹیبل ہو جائے اور اس کے بعد یہ لیس لگا دیں گے اور بس اچھا جناب تو فائنلی میرا یہ والا سوٹ جو ہے وہ سٹیچ ہو گیا اور آج میں جو ہے وہ جب گئی تھی قرآن کلاس پہ تو پھر میں اس کو لے کر آئی تھی اپنے ساتھ کیونکہ یہ سٹیچ ہو گیا تھا نیک لائن پہ یہ بہت ہی خوبصورت سے میرے پاس یہاں پر بٹن پٹی رکھی تھی وہ میں نے یہاں پر لگوائی ہے اور اس کے بعد جس طریقے سے میں نے لیسنگ جو ہے وہ پرچیس کی تھی اس کے اس طرح کورنرز پہ میں نے سلبر پائپن والی لیس جو ہے وہ لگوائی ہے اور اس کے باورڈرز پہ جو ہے وہ اس طریقے سے v-shave میں یہ والی لیس آگئی بازو پر بھی ہم نے ڈبل لیسنگ جو ہے وہ کروائی ہے اور جیسے آپ لوگ دیکھیں میں نے آپ لوگوں کو دکھائی تھی میں نے جو لیسز جو ہے وہ پرچیس کی تھی تو بہت ہی زیادہ خوبصورت یہ سوٹ جو ہے وہ بن کے تیار ہوا ہے اور میں نے اس کو پہن کر بھی دیکھا تو بہت زیادہ یہ اچھا لگ رہا تھا تو یہ دیکھیں اصل میں اس میں دو شیڈز آ رہے ہیں تو بہت خوبصورت جو ہے نا یہ لگ رہا ہے اور it's a beautiful summer color تو نیچے دامن پر بھی جو ہے نا وہ یہ آ گیا ہے دونوں جو ہے نا وہ اس کی لیسز اچھا میں نے اس کو جو ہے وہ جو ٹراؤزر ہے وہ میں نے کیو لٹ جو ہے وہ بنوایا ہے because every summers ہیں ویسے بھی مجھے اتنا کوئی خاص ٹراؤزر کی تو ویسے مجھے عادت نہیں ہے اس کو میں نے ہلکا سا کیو لٹ ہی کروایا ہے اور دوپٹے پر بھی جو ہم نے اس کے دامن اور سلیپس پر جو لیسز ہم نے رکھوائی وہ ہی میں نے چاروں طرف جو ہے وہ دوپٹے پر بھی لگوالی تھی تو جیسے یہ آپ کو میں دکھایا تھا پہلے بھی تو یہ میرا complete جو ہے وہ beautiful سا summer dress جو ہے وہ یہاں پر ready ہو گیا ہے آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں بزرور بتائیے گا سمر کے جو ڈریس لون والے جو ہیں وہ اسی طرح ہلکے بھلکے سے لائٹ سی لیسنگ کے ساتھ لائٹ سی جو ہے وہ اس میں اگر آپ detailing کروائیں تو وہ اچھے لگتے ہیں کیونکہ summers میں لون جو ہے وہ بہت زیادہ ہمارے پاس چلتی ہے ون پاکستان میں ابھی بھی دیکھیں کتنی زیادہ گرمی جو ہے وہ ہو گئی ہے تو ہر طرف جو ہے وہ بس لون لون اور اب تو میں کہہ رہی ہوں کہ شاید اکٹوبر تک ہی ہم لوگ لون لون اور لون ہی کرتے رہیں گے تو بس یہی ہے آپ لوگ کو میرا یہ خوبصورت سا جوڑا کیسا لگا ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور انشاءاللہ اسی طرح سے میں آپ لوگ کے ساتھ further بھی اپنے جو ہے وہ جو stitching ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا آپ نہ رکھیں بہت سارا خیال خوش رہیے اور خوش رہنے دیجئے ملوں گی نیکس ولوگ میں take care good bye اللہ حافظ